جائے ہی دوستوں بہتر سواگت آپ کا t9schools.com میں دوستوں آج بات کریں گے ایک ایسے سٹوک کے بارے میں جو کہ بہت ہی تیجی سے بڑھے والا سٹوک ہے جو کہ آپ کو بڑی ہی آسانی سے کروڑ پتی تک بنا سکتا ہے اگر آپ اچھے سے انویسٹ کرتے ہیں اور دوستو یہاں پر کافی ساری کرپٹو کرنسیز سے بھی اس سٹوک کی کمپیریزن کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سٹوک کافی تیجی سے آگے بڑھے گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں منیمائل رسک ہے رسک کافی کم ہوتا ہے اس طرح کے سٹوک میں جو آج میں یہاں پر آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس لئے بیسٹ کوئن ہے جو کہ آپ کو ضرور خریدنا چاہیے ایک آئی ٹی فرم سے جڑا ہوا یہ کوئن ہے آخری موقع آپ کے پاس ہو سکتا ہے کرپٹو کرنسیز کے ان کوئنز میں انویسٹ کرنے کا یا سٹوک مارکریٹنگ کے ان شیئرز میں انویسٹ کرنے کا جن کی ویلیو آج بھی انڈر ویلیوڈ ہے کیونکہ آلریڈی زیادہ تر کرپٹو کرنسیز اور زیادہ تر سٹوک کی ویلیو آج کے ٹائم میں اوور ویلیوڈ ہو سکی ہے ہو چکی ہے دوستو یہاں پر آپ کے پاس بیسٹ اپسن ہے بہت ہی اچھی ارننگ کرنے کا چلیے زیادہ سمیں نہ بتاتے ہوئے میں یہاں پر شروع کرتا ہوں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جن دوستو نے بتا کہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب جروع کر لیں تو دوستو آج جسے یہ کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں شیئر کا نام ہے سب ایک سب ایکس کیا ہے سب ایکس ایمیٹریڈی جن انٹرپرائز سوفٹ ویئر کمپنی بیسٹ ان بینگلور بینگلور کے بینگلور میں اس کا ہیڈکوارٹر ہے اور یہ ایک انٹرپرائز سوفٹ ویئر کمپنی ہے which provide digital trust product to communication service provider communication service provider کو digital trust product یہاں پر provide کراتی ہے اور یہ بی ایسی ایمی بھی لیسٹڈے ایک کمپنی ہے سب ایکس was founded in 1992 باسوہ اس میننن ایکس دو آدمیوں کے دوارہ یہ شروع کی گئی تھی دا ورڈ سب ایکس جو رکھا گیا ہے وہ ان دونوں کے نام کے فیالے اکثر پر ہی رکھا گیا ہے دا کمپنی دین اسٹارٹر پروائیڈنگ انٹرپرائز سوفٹ ویئر سرویس سب ایکس کی اور تھوڑی سی ڈیٹیل آپ یہاں پر جاننا چاہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں پبلک جو یہ ٹائپ ہے یہ اس کا پبلک ہے تردید ایز نسی بیسی اور لسی پر آپ سے ترد کر سکتے ہو انڈسٹری یہ تیلی کمیونکیشن انڈسٹری ہے نائنٹین نائنٹی ٹو میں فاؤنڈ ہوئی تھی ٹونٹی ایٹ ایئر آہ ٹونٹی نائن ایئر پہلے نائنٹین نائنٹی ٹو میں فاؤنڈ کی گئی تھی اور دوستو اس کے فاؤنڈر میں نے آپ کو بتائی دیا سباس انڈ الیکس ہیں ہیڈکوارٹر جو اس کا ہے وہ بینگلور میں ہے لیکن اس کے ہیڈکوارٹر کے علاوہ بھی یہ کچھ دوسری کنٹریز میں بھی سرویس پروائیڈ کرتی ہے جیسے یونائٹیڈ اسٹیٹس یونائٹیڈ کنگڈم شنگاپور اور یونائٹیڈ عرب امیرات میں بھی سب ایکس کے آفیسز ہیں ورڈ وائیڈ ایڈیا سرب یہ کرتی ہے وینوت کمار اس کے سی او اینڈ ایم ڈی ہیں سوریس چنتادہ اس کے سیٹیو ہیں اور دوستو شنکر روڈ ایم آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سی او اور دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وینکر رامن جیس اس کے سی ایف او ہیں دوستو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوستو اس کے بارے میں تھوڑا سمیں بتا دوں یہاں پر یہ جو سب ایکس لیمٹیڈ ہے اس کا جو شیئر کی ویلیو تھی وہ لگ بک ساڑھے ساتھ سو کے آس پاس تک گئی تھی لیکن اس کے بعد یہ لگتا ہے نیچے گری لگتا ہے نیچے گرنے کے بعد اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ایک ایسا ٹائم آیا جس کا آپ کو پتہ ہی ہے اور تب سے اس کوئن نے تھوڑی سی گروت دکھائی اب جا کر دیکھا جائے تو کافی کم سمیں ہوا ہے جنوری فروری میں اس نے تھوڑی سی یہاں پر گروت دکھائی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چلیے پورا گراپ دکھاتا ہوں یہ جو گراف ہے یہ پانچ سال کا ہے یہ جو گراف ہے یہ دوستو لائف ٹائم ہے تو لائف ٹائم کے کمپیریزن میں دیکھا جائے تو یہ والا جو ٹائم تھا اس سے بھی پہلے دوستو اگر آپ دیکھتے جنوری فروری میں تو دوستو اس کا پرائیس ٹری پائنٹ سمتنگ ہی تھا تو اس طرح سے جنوری سے لے کر ابھی تک اس کوئن نے آپ کو بیس گنا کے آس پاس ڈیڈی ریٹرن دے دیا ہے آنے والے سمیں میں یہ کوئن آپ کو کافی جبردست ریٹرن دینے والا ہے کیونکہ دوستو یہ ایک آئی ٹی فرم ہے سارا کچھ دوستو آن لائن ہونے کی بجائے سے آئی ٹی فرم کی ڈیمانڈ لگاتار بڑھ رہی ہے خاص طور سے ٹیلی کوم سرویس پروائیڈرز کو یہ پروائیڈ کرواتا ہے پروڈکٹ ٹیلی کوم سرویس پروائیڈر اس ورک فرم ہوم کے سمیں پر دوستو ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے یہ سب کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس کوئن میں آپ کو اس چیئر میں آپ کو پندرہ سے بیس گنا تک کا ریٹرن مل سکتا ہے کافی جلدی اب دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کی آپ کو کوئی بھی سٹوک خریدنا ہے یا پھر یہ سٹوک خریدنا ہے تو اس کے لیے میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں لنک دے دیا ہے وہاں پر کلک کر کے اپنے آپ کو سائن اپ کر لیجیے گا کے آئی سی کمپلیٹ کر لیجیے گا آدھار کار کے جاریے اور اس کے بعد یہ سٹوک آپ خرید سکتے ہیں اپنے فورٹ فولیو میں اس سٹوک کو جو آپ رکھیں گے وہ دوستو سٹوک زیادہ سے زیادہ maximum 5% ہی رکھیں اس سے زیادہ کسی بھی سٹوک کو رکھنے کی میں کبھی بھی کسی کو بھی ایڈوائیس نہیں دیتا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں دوستو انویسٹ کرتے ہوئے کی میوچل فنڈ شیئر مارکرڈنگ اینڈ کرپٹو کرپٹو ٹریڈنگ is subject to risk تو دیکھ باہر کر کافی ریسرچ کرنے کے بعد یہاں پر انویسٹ کریں تینکیو دوستو آل دی ویری بیسی چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے تینکیو آرمت فور